موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سرحت پر پاکستان کے ناپاک حرکت اور چین کی چالبازی کے بیچ آج پردھان منطری نریندر مودی نے سینہ کے تینوں پرمکوں سے ملاقات کی پردھان منطری نے سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ سینہ کو ہائٹیک بنایا جائے گا پاکستان چین کے معاملے پر بھی اس بیٹک میں چرچہ ہوئی ہے اس سماروں میں پردھان منطری کے ساتھ ساتھ رکشہ منطری عرون جیٹلی ودیش منطری سشمہ سوراج گریہ منطری راجنات سنگھ بھی شامل ہوئے سرحت پر تناؤ پاکستان کی ہمارکت اور چین کی چالبازی کے بیچ پردھان منطری نریندر مودی نے تینوں سینہوں کے پرمکوں کو سمبودت کیا ڈلی کے ڈی آڈیو میں کمبائنڈ کمانڈرز کانفرنس میں پہلی بار پی ایم مودی سینہ کے تینوں پرمکوں سے ملے ہر سال آئیو جیت ہونے والی اس کائرکرم میں مودی نے کئی مودوں پر چرچہ کی سینہ کی رنڈیتی پر بات ہوئی مہیں سینہ نے پرزنٹیکشن کے ذریعے پردھان منطری مودی کو اپنے ویزن بتائے ویزنہ پرمک اروپ راہا نے تینوں بلوں سے جڑے مودوں کے بارے میں پردھان منطری کو بتایا جمہو کشمیر میں سرحت پر پاکستان کی طرف سے لگاتار سیز فائر اولنگھن سے لے کر چین کے ساتھ سیما ویوات پر ویستار سے چرچہ ہوئی چین کے دگابازیوں کے بیچ اروناچل میں اپنی سرزمی میں نرمان کے کام پر بھی چرچہ ہوئی ہند مہازاغر میں نیوی کی رنڈیتی پر پی ایم نے جانکاری لی تینوں سینہ پرمکوں کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں ہتھیاروں کی خرید فروکس میں دلالی اور بھرشٹا چار پر نیانترن پر بات چیت ہوئی سینہ کو ہائی ٹیک بنانے پر زور دیا گیا نو سینہ پرمک آرکے دھون اور تھل سینہ پرمک دلبیر سنگھ سوہاگ نے بھی انتر راشتریہ اور شیطریہ چنوزیوں کی روپ ریکھا پردھان منطری کے سامنے پیش کیا پولیسی پیرالیسس کے آروپ یوپی اے سرکار پر بار بار لگے اس کا اثر سینہ پر بھی پڑا نہ خریدداری ہو پائیں اُلٹے کئی ویوادوں سے سینہ کے منوول پر بھی اثر پڑا اب نریندر موڈی خود سینہ کے کمانڈروں سے ملے ہیں اور ان کمانڈروں کو امید ہے کہ اب پردھان منطری انہیں نراش نہیں کریں گے پچھلے دنوں پاکستان کی اور سے سیما پر بھائیانک گولی باری کی گئی تھی جس کو لے کر پردھان منطری نے کڑا روح اکتیار کیا تھا ساتھی پاکستان کو سرحت پر محتوڑ جواب دینے کی بات بھی موڈی نے بڑے ہی صاف شبتم کی تھی زاہر ہے سیما پر جوانوں کی امیلیوں نے جواب دیا پاکستان تھوڑی دیر کے لیے خاموش بھی ہو گیا لیکن سدھرنا تو پاکستان نے سیخا ہی نہیں ہے ابھی بھی وہ رہ رہ کر سیما پر گولی باری کرتا ہی رہتا ہے ادھر ٹریگن سے نپٹنے میں بھی بھارت اب نہیں ہشکی جائے گا اس بات کی جھلک گری منطری نے اپنے بیان میں دے دیا کل ملا کر کہیں تو تینوں سینا پرمکھوں کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں ایجنڈا پاکستان اور چین کے ساتھ سامریک رنیتی کے اردگیرد ہی گھومتی رہی شیورور اور موزمی سنگھ کے ساتھ امیتاب سنہا دلی آج تک آئی ہم آپ کو سیدھے دلی لیے چلتے ہیں ہمارے سمفوات داتا امیتاب سنہا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیتاب پاکستان لگاتار سیما پر النگن کر رہا ہے سیس فائر کا چین جو ہے اس سے تناف ہمارا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں تینوں سینہ پرمکوں سے پردھان منتری کی یہ بلاقات سمیلن کیا کوئی رن نیتی پر نردیش پردھان منتری کی طرف سے تینوں سینہ پرمک کو دیا گیا ہے دیکھیں دو چیزیں صاف ایک تو یہ بند کمرے میں بیٹھاک تھی اندر کیا گھٹا پردھان منتری نے کیا کہا رکشا منتری نے کیا کہا گریہ منتری نے کیا کہا ابھی چھنکر باہر آیا نہیں ہے پردھان منتری کا رہے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں پردھان منتری کے بھاشن کے مکھی بندو ہمیں بتائے لیکن سب سے اہم بات جو ہے جو کمانڈروں نے امید اور اپکشا لگا رکھی ہے سہید اس میں سب سے پہلی بات ہے پاکستان اور چین کو لے کر کیا بھارت کی رن نیتی ہوگی کیا دشا دیتے ہیں ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی وہ سب سے اہم بات ہوگی کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو سیما پراتنکواد کا مددہ ہو چاہے لگاتار جو گولے باری کا مددہ ہو اس پر بھارت نے ماکول جواب دیا ہے یہ بات پردھان منتری پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو آگے رن نیتی کیا ہوگی اس کے بارے میں جرور چرچہ ہوگی چین کے ساتھ سیما ویواد لگاتار بنا ہوا ہے پروتر کے راجیوں کے میں کئی علاقوں پر چین اپنا حق جتاتا رہا ہے اب بھی دھمکی چین نے دی ہے تو جاہر طور پر پردھان منتری اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں ایک سینہ کے کمانڈروں نے امید لگا رکھی ایک پوزیٹیو اپروچ پردھان منتری موڈی کا ہوگا اور سب سے اہم بات سیما پر ان پروتر راجیوں میں کیسے انفراسٹرکچر کو بڑھایا جا اس کے بارے میں بھی پردھان منتری سے امید لگا رکھی ہے کہ پردھان منتری کچھ نہ کچھ اعلان اور کچھ سندیش جرور دیں گے تو جاہر طور پر ایک پوزیٹیو اپروچ کی امید سینہ کے کمانڈر کر رہے ہیں جو دس سال یوپی اپر پولیسی پیرالیسیس کا روپ لگے کم سے کم اس سے نکلنے کی امید کمانڈر جرور کر رہے ہیں پرویز مشرف نے خلاصہ کیا ہے کہ کشمیر میں گسپیٹ کے لیے آتنک وادی تیار ہیں بھارت یہ دعویٰ بہت پہلے سے کرتا آ رہا ہے آج ہم آپ کو ایکسکلوسف جانکاری دے رہے ہیں کہ سیما پار کہاں کہاں پاکستان چلا رہا ہے آتنک کے اڈے پاکستانی زمین پر چل رہے ہیں آتنک کے تیتالی سٹے جس میں موجود ہیں سولہ سو آتنک وادی جی ہاں ایک دو نہیں پورے سولہ سو آتنک وادی وہ آتنک کی کسی ایک خاص سنگٹن کے نہیں بلکہ پاکستان کی شہ پر چلنے والے سارے خوفناک آتنک کی سنگٹنوں کے ذرا اس میپ کو غور سے دیکھیں اس میں دکھائی دے رہے سارے کیمپوں میں چل رہی ہے آتنک کی ٹرینی انہی کیمپوں میں موجود ہیں لشکر سے لے کر جیش محمد کے قریب سولہ سو آتنکی چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کیمپ میں کس آتنکی سنگٹن کے کتنے آتنکی موجود ہیں آج تک کے ہاتھ لگی ایکسکلوسیف جانکاری کے مطابق گڑی حبیب اللہ کیمپ میں ہجب المجاہدین کے قریب ایک سو پچیس آتنکی موجود ہیں وہیں مزفر آباد میں چل رہے ہیں آتنکی کیمپ میں ہجب المجاہدین کے قریب ساٹھ آتنکی آتنک کے کاروبار کی ٹریننگ لے رہے ہیں مانشہرہ میں جیش اور لشکر کے قریب نبی آتنک وادی موجود ہیں وہیں اپتاباد میں چل رہے ہیں کیمپ میں لشکر کے ستر سے اسی آتنک وادی کہوٹا میں لشکر اور ہجبول کے قریب چاریس آتنکی موجود ہیں مدرپور میں لشکر جیش اور ہجبول کے قریب پچاس آتنک وادی سہرہ میں لشکر کے قریب پندرہ سنسا کے آتنکی کیمپ میں لشکر اور ہجبل کے قریب چالیس کوٹلی میں لشکر جیش اور ہجبل کے قریب ساٹھ آتنکوادی موجود ہیں پاکستان نہ کبھی صدرہ تھا نہ صدرے گا آتنکوادیوں کے ساتھ پاکستان کے کبھی رشتے نہ ٹوٹے تھے نہ ٹوٹیں گے آتنکوادیوں کے گسپیٹ کے لیے دوستی کیا وہ کسی بھی رشتے کو گولیوں سے چلنی کر دے گا کامرابین سید علی کے ساتھ عشونی کمار جمہو آج تک